برس بریڈ نہیں کر رہے ہیں یا نر انفرٹائل ہو گئے ہیں یا انڈو کی تعداد کم آ رہی ہے انڈو کی کوالٹی ڈاؤن ہو گئی ہے یا بچے انڈو میں مر رہے ہیں یا برس کے پیر جوڑا نہیں بنا رہے ہیں تو یہ ایک چیز اپنے برس کو سات دن استعمال کروائیں انشاءاللہ جو برس جوڑا نہیں بنا رہے ہیں وہ تین سے چار گھنٹوں کے اندر اندر جوڑا بنا لیں گے اور جن کے پیرس کے میل جو ہیں وہ انفرٹائل ہو گئے انشاءاللہ وہ فرٹائل ہو جائیں گے اور انڈوں کی قوالٹی اچھی ہے گی فیمل کی ایکس کی قوالٹی کو بہتر کرے گی اور انڈوں کی تعداد کو بڑھا دے گی انشاءاللہ انڈوں میں تھے جو چکس نکلیں گے وہ بھی وہ زیادہ ہیلتھی ہوں گے اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں اجاز اور آپ دیکھ رہے ہیں دی پیرٹ ماسٹر یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ خیریہ سے ہوں گے اور آپ کے برڈز بھی خیریہ سے ہوں گے تو فرنڈز جیسے کہ آپ کو ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے کہ کافی سارے دوست جو ہیں وہ برڈز کی بریڈنگ پر جو ہے وہ کومنٹس کر رہے ہیں کہ ان کے برڈز بریڈ نہیں کر رہے ہیں یا جوڑا نہیں لگا رہے ہیں یا انڈے خراب کر رہے ہیں تو انشاءاللہ جو بریڈنگ فارمولا میں آپ کے ساتھ آج شیئر کرنے والا ہوں وہ صرف ایک چیز ہے جو آپ اپنے برڈز کو سوٹ فوڈ کے ساتھ مکس کر کے یوز کروائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے برڈز ساتھ دن کے اندر اندری آپ کو پروگریس دینا شروع کر دیں گے یعنی کہ وہ برڈز جو جوڑا نہیں بنا رہے ہیں انشاءاللہ وہ جوڑا بنا لیں گے اور جو برڈز انڈے کم دے رہی ہیں انشاءاللہ ان کے انڈوں کی تعداد بڑھ جائے گی اور جو فیملز انڈے خراب کر رہی ہیں یا انڈوں میں بچے مر جاتے ہیں یا کچھے انڈے دے رہی ہیں انشاءاللہ ان کے انڈوں کی کوالٹی اچھی ہوگی اور ان انڈوں میں بچے بننا شروع ہو جائیں گے اور جو بچے ان انڈوں سے نکلیں گے انشاءاللہ وہ بھی بوجلدی گروت کریں گے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے برڈز زیادہ زیادہ بریڈنگ دے اس سیزن میں انشاءاللہ آپ کی بریڈز بہت اچھی ہوگی اگر آپ اپنے برڈز کو یہ فارمولا یوز کروائیں گے کیونکہ اس فارمولے سے آپ کے برڈز کو پروٹین ملے گا آئرن ملے گا زنگ ملے گا پوٹاشم ملے گا بلکہ ہر وہ چیز ملے گی جو برڈز کو بریڈنگ کے لیے ضروری ہوتی ہے خاص طور پر وہ دوست جن کے برڈز بلکل بھی بریڈ نہیں کر رہے یا ایک دفعہ بریڈ کرنے کے بعد دوبارہ بریڈ پر نہیں آئے وہ اس ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں اور پورا دیکھیں تاکہ آپ سے کوئی بھی پائنٹ مس نہ ہو اور آپ کو ویڈیو دوبارہ دیکھنی نہ پڑے تو چلے بینہ وقت ضائع کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں نمبر ون پر آپ نے اپنے برڈز کو مکس دالیں استعمال کروانی ہے جس میں آپ کابولے چنے لے سکتے ہیں کالے چنے لے سکتے ہیں ثابت مونگ لے سکتے ہیں دال ماش لے سکتے ہیں چنے کی دال اور لوبیاں بھی لے سکتے ہیں آپ نے ان کو چوبیس گھنٹے پانی میں بھیگو لینا ہے اور پرینڈر کے اندر گرینڈ کر لینا ہے لیکن اتنا بھی زیادہ گرینڈ نہیں کر لینا کہ آپ نے بلکل ہی اس کا کجومر نکال دینا ہے آپ نے صرف اس کو موٹا موٹا رکھ لینا ہے صرف اس کو گرینڈ تھوڑا سا کرنا ہے تاکہ برڈز کھا سکیں اگر آپ کے پاس برڈز بڑے ہیں یعنی کئی کوکٹیل ہیں لب برڈز ہیں رنگ نیک ہے پہاڑی ہے یعنی کوئی بڑا بڑا ہے وہ تو اس کو ثابوت ہی کھا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس برڈز ہیں یا جاوہ فینچیز ہیں وہ اس کو نہیں کھا سکیں گی اس کے لیے آپ کو میں میش کرنے کا مشورہ دے رہا ہوں تاکہ آپ کو کسی قسم کے کوئی پرابلم نہ ہو اور آپ کے برڈز سورٹ فوڈ اچھے سے کھا سکیں ان کے اندر بہت زیادہ مقدار میں پروٹین ہوتا ہے اور آئرین ہوتا ہے جس سے آپ کے برڈز کو طاقت ملے گی جو کہ آپ کے برڈز کی انڈوں کی کوالٹی کے ساتھ ان میں جو چکس ہوں گے ان کی بھی پالٹی کو بہتر کرے گا نمبر ٹو پر آپ نے اپنے برڈز کو سفیدے کے نیم کے یا سوانجنے کے پتے جیسے کہ آپ کو ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے آپ نے اپنے برڈز کو یوز کروانے ہیں ہفتے میں دو سے تین مرتبہ اس کے علاوہ آپ میتھی لوسن یا پالک بھی لے سکتے ہیں لیکن یہ عام چیزیں ہیں جو کہ آپ اپنے برڈز کو یوز کرواتے ہیں لیکن جو نیم ہے سفیدہ ہے اور اس کے علاوہ مورنگا کا پتہ یعنی کہ سوانجنے کے جو پتے ہیں وہ آپ اپنے برڈز کو یوز کروائیں گے تو اسے آپ کے برڈز کو اسے قسم کی کوئی بیماری نہیں ہوگی آپ کے برڈز کا ڈائجیس سسٹم بہتر ہوگا آمینیم سسٹم بہتر ہوگا جسے آپ کے برڈز کی بریڈنگ میں آسانی ہوگی نمبر ثری پر آپ نے اپنے برڈز کو ایکس فوڈ یوز کروانا ہے لیکن ایک فوڈ بنانے کا طریقہ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ایک انڈا لے لینا ہے اس کو ہارڈ بوائل کر لینا ہے اور آپ نے اس کو موڑا موڑا میسک لینا ہے جیسے کہ آپ کو ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے تو آپ نے اس کے اندر کچھ ایڈیشنل چیزیں ایڈ کر لینا ہے جیسے کہ آپ نے اس کے اوپر تھوڑا سے تل ڈال لینے ہے اور ٹی سپون سے بھی تھوڑا سا کم اس کے اندر زیتون کوئل استعمال کر لیں اگر زیتون کوئل نہیں ہے تو آپ تلوں کوئل بھی ڈال سکتے ہیں یہ آپ کے برس کو ہیٹ پر لانے کا کام کر گا جسے آپ کے برس اگر پیر نہیں بنا رہے تو انشاءاللہ جوڑا بنا لیں گے جو کہ برس ہیٹ پر آئیں گے تو انشاءاللہ بریڈنگ جلدی سٹارٹ کر دیں گے نمبر چار پر آپ نے ایک بلب لینا ہے اور اس کو اپنے برس کے کیج میں لگا لینا ہے اس سے کیا ہوگا ہیٹ پیدا ہوگی اور اس سردی کے موسم میں بھی آپ کے برس جو ہیں وہ لو ٹمپریچر کا شکار نہیں ہوں گے جسے آپ کے برس کو تھنڈ نہیں لے گے کیونکہ جب برس کو تھنڈ لگ جاتی ہے تو برس بریڈ پر نہیں آتے الٹا برس بیمار ہو جاتے ہیں اور ایکسپائر ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اگر آپ کے برس میں بریڈ کی ہوئی ہے یا انڈے دیئے ہوئے ہیں تو بچے نکالے ہوئے ہیں کیج میں آپ نے بلب لازمی لگانا ہے اس سے ان کو ہیٹ ملے گی سردی سے محفوظ رہیں گے پر انشاءاللہ جو چکس نکالیں گے وہ وقت سے پہلے پہلے ہی سیلف ہو جائیں گے یہ ایک ضروری احتیاط تھی جو کہ میں نے ضروری سمجھا کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے تو اس لئے آپ نے برس کے کیج میں جو ہے لازمی بلس انسٹال کر لینا ہے چلیں اب بات کر لیتے ہیں اپنے اس لاسٹ ڈائیٹ کے جو آپ اپنے برس کو اس سوف فوڈ میں مکس کر کے یوز کروائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے برس آپ کو چھے چھے سا 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 انڈے بچے دیں گے بلکہ وہ برس جو جوڑا نہیں بنا رہے یا انڈوں کی کوالٹی کو لو کر گئے ہیں کچھے انڈے دے رہے ہیں یا وہ فیملز انڈے کم دے رہے ہیں یا نر انفرٹائل ہو گئے ہیں انشاءاللہ اگر آپ اپنے برس کو یہ چیز سوف فوڈ میں مکس کر کے صرف سات دن استعمال کروائیں گے تو اس کا حضرت آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا لیکن اس سے بتانے سے پہلے چھوڑی سی گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ آنے والے کوئی بھی انفرمیٹیو ویڈیو آپ کو ٹائم لی ٹائم مل سکے اور اس چیز کو بتانے سے پہلے میں انہوں دوستوں کے نام لینا چاہوں گا کیونکہ پچھلی دو ویڈیوز میں میں اپنے دوستوں کے کمیٹس ہو اور نام مینچن نہیں کر سکا اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ان کے نام اور کمیٹس ضرور مینچن کریں گے وہ ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھتے ہیں اور ہماری ویڈیوز کو لازمی دیکھتے ہیں ہماری ویڈیوز پر اچھے کمیٹس کرتے ہیں اور ہماری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں انہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیا ہوا ہے محمد عیوب مرزا حیرہ عارف تو فرنڈز یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری ویڈیو پر اچھے کمیٹس کرتے ہیں ہماری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں انہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے نام اور کمیٹس ان کی طرح ہم اپنی ویڈیو میں شو کریں تو آپ بھی ہماری ویڈیو پر کمیٹس کرنا مت بھولیے گا اور فرنڈز آپ کا یہ سپورٹ ہمارے لئے قابل احترام اور قابل اعزت ہے اور جن بھائیوں کے نام میں اس ویڈیو میں نہیں لے سکا ہم تیہ دل سے شکر گزار ہیں اور آپ سب کا سپورٹ اور آپ سب کا پیار اور سپورٹ وہ ہمارے لئے قابل احترام اور قابل اعزت ہے تو فائنلی اب بات کر لیتے ہیں اس چیز کے وہ ہے مورنگا پاورڈر آپ نے اپنے برس کو جو سوٹ فورٹ دینا ہے جس کے اندر چاول دے سکتے ہیں بوائل کر کے گندم دے سکتے ہیں ایک فورٹ دے سکتے ہیں آپ نے ان کے اندر چھٹکی سے مورنگا پاورڈر ڈال لینا ہے اور ایک ایک چھٹکی جو ہے وہ کالی نمک کی ڈال لینا ہے کالی نمک جو ہے وہ آپ کے برس کا حادمہ درود کرے گا اور مورنگا پاورڈر سے آپ کے برس کو ایکسٹر پروٹینین کائلشم آئرن زنگ ملے گا جو کہ دودھ گاجر اور سبزیاں اور فروٹس ہر چیز سے زیادہ ہوتا ہے ہفتے میں تین دن اپنے برس کو یہ استعمال کروانا ہے جسے آپ کے برس تیری سے بریڈنگ پر آ جائیں گے جوڑا جلدی بنا لیں گے اندوں کی کالیٹی کو بہتر کریں گے اندوں کی تعداد زیادہ آئے گی اور وہ مل جو انفلٹائل ہو چکے ہیں انشاءاللہ وہ فلٹائل ہو جائیں گے جو برس تین تین چار چار اندے دیتے ہیں انشاءاللہ وہ چھے چھے ساست اندوں کی ایوریج کر لیں گے اور ان سارے اندوں سے انشاءاللہ بچے بھی نکلیں گے جب آپ کے برس میں سے پروٹین کیلشم آئرن زنگ کی کمی پوری ہو جائے گے تو آپ کے برس انشاءاللہ بہت اچھی بریڈ دیں گے جب انشاءاللہ آپ کے پاس بریڈ آئے گے آپ ہمیں اچھے لفظوں میں یاد کریں گے اور یہ ویڈیو میں جیسے کہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے جن بھائیوں نے ہمارے اس بتائیوے فارمولے پر عمل کیا ہے ان بھائیوں کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے برس آپ کو فائدہ دیں آپ کو اچھی بریڈنگ دیں تو آپ اس طریقے سے اپنے برس کو یہ لازمی استعمال کروائیں یہ سوٹ فوڈ دیں اور جو بریڈنگ فارمولا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے وہ بھی اپنے برس کو لازمی یوز کروائیں تو آئی حوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک ساتھ ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت کو اجازت دیجئے اللہ حافظ